بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بہارت کے مسلمانوں کو کچھ دیر تو لگی لیکن اب پورے بہارت کے مسلمان جاگ اٹھے ہیں اور ہندووں کی گلامی سے اپنی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں گزشتہ کئی ہفتوں سے جب سے انڈیا میں شہریت کا نیا قانون نافذ کیا گیا ہے بہارت کے دارل حکومت دلی کے شاہین باغ میں مسلمان مرد عورتیں بچے بڑے اپنی آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں اور دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بہارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے پوری بہارتی حکومت کا ایک بھی نمائندہ ابھی تک ان لوگوں کے پاس نہیں گیا نہ ہی ان سے ان کے مسائل پوچھے ہیں اور نہ ہی ان کے زخموں پر مرہم رکھا ہے الٹا شہین باغ میں بیٹھے مسلمانوں کو غدار قرار دیا جا رہا ہے بہارت کے بڑے بڑے نیتا شہین باغ میں دھرنے پر بیٹھے مسلمانوں کو یہ تانے دے رہے ہیں کہ یہ پانچ پانچ سو دہاڑی پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ روز بہارت میں ایک چھوٹے سے معصوم بچے کی ویڈیو وارل ہوئی جس نے آزادی کے نعرے لگا کر پورے بہارت میں کوہرام برپا کر دیا بہارت کے تمام میڈیا چینلز نے اسے کور کیا یہ ننہ سا معصوم بچہ جو بمشکل بولنے کی عمر تک پہنچا ہے انقلاب اور آزادی کے نعرے لگا رہا ہے بچے نے اپنے نعروں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور پھر وہ نعرے لگائے جو مودی حکومت کے دل پر جا کر لگے ہم اپنی اس ویڈیو کے ذریعے پورے پاکستان کی طرف سے اس بچے کو اور اس کے ماں باپ کو سلام پیش کرتے ہیں دوستو ابھی آپ اس بچے کی ویڈیو دیکھیں اور کمیٹ سیکشن میں اس بچے کے لیے ضرور کچھ لکھیں موسیقی کمیٹ سیکشن میں تک nuggets کمیٹ سیکشن میں کمیٹ سیکشن میں کمیٹ سیکشن اش آدم